موسیقی ماں ایسا رشتہ اور ناتہ ہے جس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے ماں جنم دینے سے لے کر بچے کے جبان ہونے تک اس کی پرورش کے لیے ہر دکھ اور تکلیف سہتی ہے اور جب تک اس کی سانس چلتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رب کے حضور دعا کرتی ہے بدلے میں ماں اپنی اولاد سے کچھ تقاضی بھی نہیں کرتی یہ ماں ہی ہے جو کہ بچے کو سڑک پر یا ایمبولنس میں بھی جنم دے دیتی ہے اور زبان پر حرف شکایت تک نہیں لاتی اس کے لیے تمام تکالیف اور زخموں کا مرہم یہی ہوتا ہے کہ اس کا بچہ سلامت رہے مگہ وہی اولاد جوان ہو کر ماں کو سکھ دینا تو در کے نار اس کو ساتھ رکھنا بھی بہت سمجھتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں عام دیکھنے میں آتی ہیں جہاں ماں کو بہت سمجھ کر اولاد اس کو مزید دکھ دینے لگتی ہے اور تمام عمر اولاد کی ساسوں میں ساس لینے والی ماں بے سر و سامانی میں دم توڑ دیتی ہے لہور میں کچھ عرصہ قبل تین بچوں کی ماں کو نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پولیس نے اس اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملتیمان کو گرفتار کر لیا ہے قاتل کون تھا جب وہ منظر عام پر آیا تو رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا اور زبان پر یہی سوال آیا کہ قاتل نے ایسی حیوانیت کا مظاہرہ کیوں کیا قاتل کون تھا آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں گارڈن ڈون میں پچاس سالہ ندیمہ بی بی اپنی والدہ اور بچوں کے ہمرا رہائش پذیر تھی ایک رات نامعلوم افراد ان کے گھر گھسائے خاتون ارس کے بچے بیدار ہو گئے حمل آور خاتون کو زبردستی ایک کمرے میں لے گئے بچوں نے گھر کے دوسرے عیسے میں جا کر اپنی نانی کو بتایا کہ گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں خاتون کے مطابق اس نے بارہ ون فائی پر کال کی مگر کوئی رسپانس نہ ملا جس پر وہ بیٹھی اللہ سے دعائیں کرتی رہی اور جب کئی گھنٹے پا جا کر دیکھا تو اس کی بیٹی کی پھندالگی لاش پڑی تھی اور ملزم فرار ہو چکے تھے جتنی دیر میں انہوں لے گئے تھے بیٹھی رہی ہیں اتنی دیر انہوں پھر مزان ہو گئی ہے میں اٹھ کے نماز پڑی دعا مدی جا باری طالب بچائیں سو کوئی نہیں ہے اندرو آزام دی پیناہ انہوں ٹوران جا دروازہ بے دروازہ دکھے آکے دروازہ اندرو باندھے وہ اندر انہیں ہیں مقتولہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جن کی دماغی حالت بہتر نہیں جبکہ مقتولہ نے چار شدیاں کی تھی اور اس کا اپنے سابقا خاندوں کے ساتھ جائیدات کا تنازہ بھی چل رہا تھا یکم سپٹمبر کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا ایک سے ایک دن پہلے تقریبا دو بجے کے قریب یعنی کہ اکتیس اور ایک درمیانی رہا پر پلکلی سی طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا لیکن جو پولیس کو اطلاع دی گئی تھی وہ پانچ بجے کے بعد اطلاع دی گئی تھی ساڑھے پانچ کے قریب جوان فائفی کال چلی جب ہم موقع پر گئے تو ایک ہاتھون وہاں پر مردہ حالت میں بائی گئی تھی اور اس کے تین بچے وہاں پر موجود تھے اس کی اولاد تین ہی بچے تھے ایک اس کا بیٹا وقاس اور دو ایک زمن اور اس کی بیٹی جو زمن اور اس کی بیٹی تھی وہ mentally retarded ہے اس کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھی جو انہوں نے ہمیں وہاں پر کہانی بتائی وہ انہوں نے یہ بتایا کہ تقریبا دو بجے کے قریب دروازہ نوک ہوا ہے ہم نے اٹھ کے دروازہ کھول ہے تو تین بندے تھے ہم نے پوچھا کون ہے تو وہ دھکا دیتے ہوئے اندر آ گئے ہیں اور جا کے والدہ کے روم میں چلے گئے ہیں یہ ان کے چھوٹے بیٹے نے میں بتایا بیچاری بدقسمت ماں قاتل بیٹے کی منت سماجت کرتی رہی کہ اس کی جان نہ لے مگر اس پر جائداد کا لالچ اس حد تک اثر کر گیا تھا کہ وہ ماں کو مرتے دیکھتا رہا تفتیش میں مزید کیا تفصیلات سامنے آئیں آپ بھی جانیں پولیس ہے تمام پہلوہ پر تفتیش شروع کرتی پولیس ہے مقدولہ کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوایا اور جائے وکوا سے ملنے والے فرنگر پرنٹس سے گھر کے نچلے حصے میں قائم گیسٹ ہاؤس کے منیجر ادنان کو گرفتار کیا اس کے سب کے ساتھ پراپٹی ڈیسپیوٹ چل رہے تھے پھر ہم نے ایل ڈی اے سے پتا کیا کہ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے یہ گھر کس کا تھا پتا چلا کہ اس گھر میں اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ ڈیسپیوٹ چل رہا تھا کیونکہ گھر کا جو نچلہ پورشن تھا وہ اس نے رنٹ پر دیا ہوتا ایک ہاؤسٹل بنایا ہوا تھا پہلے اس نے ہوتھ ہاؤسٹل چلا رہی تھی لڑکیوں کا ہاؤسٹل تھا اس کے بعد اس کے بیٹے کا وہ ہاؤسٹل اس نے اپنا چلانا شروع کر دیا لڑکوں کا ہاؤسٹل بن گیا وہاں پر جو مینیجر تھا ادنان لڑکا اس کا اور اس کے بیٹے وکاس کی ماں بیٹے کے اپس میں ڈیسپیوٹ سٹارٹ ہو گیا جب ہمیں یہ چیز سامنے آئی تو پھر ہم نے ادنان کو ٹش کیا کہ ادنان سے ہم پوچھیں تفتیش کے بعد پولیس مقتولہ کے بیٹے وکاس کو بھی حراست میں لے لیا ملزم وکاس نے پولیس تفتیش میں انکشاف کیا کہ اس نے جائدہ کی خاطر اپنی ماں کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا ہے جب اس نے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے ساری کی ساتھی سٹوری بتا دی کہ کس طرح سے اس نے وکاس سے مل کے پلان کیا اور کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ یہ جو ہمارا پروپٹی کا ڈیسپیوٹ ہے یہ تو ختم ہو اور پروپٹی ہماری جو ہے نہ ملزے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ دوسرے جو دو بہن بھائیں ہیں وہ تو منٹلی ایرٹورٹڈ ہیں اور اس کی پروپٹی بھی فائنلی وکاس کے پاس ہی جانی تھی وکاس کی پروپٹی اس کو اپنے والے سے بھی مل رہی تھی اب والدہ کی پروپٹی پہ بھی وہ گبزہ کرنا چاہ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ والدہ کو ہی راستے سے ہٹایا جائے ملزم نے ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک سال قبل بنایا تھا مگر اس پر عمل نہ کر پایا اس کی کیا وجہ تھی آئیے جانتے ہیں پولیس اکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے گھر کے نچلے حصے میں پہلے ہاسٹل اور ان دنوں گیسٹ ہاؤس بنا رکھا تھا وہ اپنی ماں سے یہ جائیدات اپنے نام لگوانا چاہتا تھا مگر ماں نے انکار کر دیا جس بار اس نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور قرائے کے قاتلوں کو گھر لے آیا جب اس کی ماں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کی منت سماجت کی کہ وہ اسے قتل نہ کرے مگر ظالم بیٹے نے ایک نہ سنی اور قاتلوں کو کام ختم کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا یہ کچھ لوگ نیچے رہے ہیں جو اندر گئے ہیں انہوں نے دوسرے بندے بنوائے تھے کیونکہ یہ سارے وہاں پر موجود رہے ہیں وقاس تھوڑے فاصلے پر رہے ہیں ادنان اس سے گھر کے بلکل قریب رہے ہیں تاکہ راستہ بھی گھر کا سمجھایا جائے گھر میں انٹر کیسے ہونا ہے یہ سارے کا سارا طریقہ سمجھایا جائے تو یہ بندے اس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا اس پر ہمارے پانچ جو ایکچول میں جو کلپٹ ہیں ملزم وقاس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ایک سال قبل بھی اپنی ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس کے لئے اس نے ماں کو ٹریفک حادثے میں مروانے کی پلاننگ کی مگر اس کی ماں اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی اس لئے یہ منصوبہ رد کر دیا گیا تھا جب ہم نے پلاننگ کے بارے میں پوچھا کہ پلاننگ آپ نے اب ہی کیوں کی اس پر پھر ابنان نے ہمیں ایک بڑی ڈیچیل میں بتایا کہ سب سے پہلی یہ پلاننگ انہوں نے 2016 میں کی جو ان کی پہلی پلاننگ تھی اس میں ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس کو کسی ایکسیڈنٹ میں وہاں پر اس کا مرڈ کروا دیں کوئی گاڑی ہٹ اس کو کر جائے اس کی گاڑی کو لیکن یہ ایکسیڈ نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس نے بتایا کہ اس کی والدہ کبھی اکیلے جاتی نہیں تھی وہ کوئی نہ کوئی دو چار بندے اس کے ساتھ ہوتے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو ہم شوڈر مگوائیں اس کو اس طرح سے مرڈر کروا دیا جائے اس رات بھی ایسی ہوا انہوں نے بندے بلوائی یہ بھی وہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے پہلے یہ پلان تھا کہ ہم اس کو شوٹ کریں گے انسان سے ہیوان بننے والے ماں کے قاتل اور اس کے ساتھ ہی کا کیا کہنا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں ملزو مکاس کا کہنا ہے کہ اس نے ادران سے مکان کا سودھا کیا ہوا تھا جس کے لیے وہ بھاری رقم لے چکا تھا جبکہ اس کی ماں جائیدات اس کے نام کرنے یا بیچنے پر امادہ نہ تھی اور الٹا اس پر کیس کر رکھے تھے میں نے نہیں مروایا ہے امارا نہیں مروایا ہے کیوں مروایا ہے وہ ہم پہ اپنا اپنا اپلیکشنز دیتی تھی پرچے دیتی تھی تو پروپٹی پہلے انہوں نے ہمارے نام گفٹ کی پھر دوبارہ دھوکے سے دوبارہ اپنا نام واپس کر دی پھر گھر سے ہمیں باہر نکال دیا تو ایڈ دی ان پھر میں جواب پھولڈ رکھا روز تھانے چہریوں میں ایڈ دی ان پھر یہ ہی ہم نے سوچا کہ اپنا بس موت ہو گیا جبکہ ادران کا کہنا ہے کہ اس نے وقاص کہنے پر اس کی مدد کی اور ساتھ مل گیا ہوسٹل کا منیجر بھی ہوں اور وقاص بھائی سے میں نے جو گھر ہے وہ پرچیز کیا ہوا تھا جہاں یہ مرڈر ہوئے ہیں تو میں وقاص بھائی کو کہتا تھا یار کہ میں نے آپ کو اتنی زیادہ ماؤنڈ دی ہوئی ہے تو اس کے اگینٹس مجھے جو ہے نا وہ رضا نام درخواستے مغیرہ مطلب ملتی ہیں کہ تھانے سے کبھی آگئی کبھی کورٹ سے آگئی کبھی کچھری سے میں پھنس گیا ہوں وقاص نے پھر مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ کوئی سی بندوں کا ارینج کرو تو پھر اس کو مروا دیتے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں بہت زیادہ تانگ کر رہے ہیں تو میں نے ایک بندے سے بات کی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں یہ کام تو ہماری بیس لاکھ میں ان سے ڈیل دن ہوئی تو پھر وہ ایک دن آئے اور انہوں کو ہم نے پیمنٹ وغیرہ دے دی تو وہ رات کو مطلب مار کے چلے گئے دنیاوی جائدات کے لیے اس صفات ملزم نے اپنی جنت گوا دی اور اب اس جہاں اور اگلے جہاں میں اس بدبخت شخص کے لیے اس سے وائر اسوائی کے اور کچھ نہیں بچا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی کراچی کا ساحل سی ویو ایک اپنی الگ اور منفرد چناخت رکھتا ہے ملک بھر سے کراچی آنے والے لوگ ساحل سمندر اور کلپٹن کا رخ ضرور کرتے ہیں لیکن اسی ساحل کو شہر کے منظم جرائم پیشہ افراد نے اپنا نشانہ بنا رکھا تھا تین کھانوں کی حدود میں وارداتے کرنے والے گروہ کے کارندوں کو درخشاں پولیس نے کیسے گرفتار کیا آئیے جانتے ہیں دولت کی حوص نا صرف انسان کو اندھا بنا دیتی ہے بلکہ وہ لالش میں آ کر انسانیت کی ہر حد عبور کر جاتا ہے کوئی رکم کی لالش میں قتل کھیا جاتا ہے تو کسی کو زمین کے مسئلے پر اپنی جان گوانی پڑتی ہے اب تو جرائم پیشہ افراد نے دولت کمانے کا شارٹ کٹ طریقہ ڈکیتیوں کو سمجھ لیا ہے درخشاں پولیس کو ڈیفینس، کلفٹن اور سی ویو پر سیرو تفریق کے لیے آنے والوں کو لیوٹنے والے گروہ کی تلاشتی ہیں جو ان علاقوں میں سوہ سے زائد سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں کر چکے تھے درخشاں پولیس نے سی ویو کے اعتراف میں گشت بڑھایا اور آخر انہیں کامیابی مل گئی پانچ ملزمان پولیس کے شکنجے میں آ گئے جن کے قبضے سے چھینے گئے 29 موبائل فونز 50 ہزار کیش رکم چار موٹر سائیکلیں اور پانچ پسٹول برامت ہوئے کلیفٹن اور ڈیفنس کے ایریا میں جو سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس پر ایس ایس پی ساؤت نے ایس پی کلیفٹن صاحب کی سپرویجن میں ایک ٹیم بنائی جس میں میں اور ایس ایچ ایس آئل اور ہماری پولیس پارٹی بھی تو ہم نے ڈکوائے لگا کے مختلف ایریا میں شہباز کمرشل مسلم کمرشل سی ویو پر اور ہم نے کوئی پلین کلوش میں اپنے لوگ لگائے گرفتار ہونے والا یہ ملزم جو اس سے قبل بھی متعدد بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا اس نے بتایا کہ وہ ترکشہ تھانے میں پہلی بار گرفتار ہوا ہے گرفتار ملزم دن کی روشنی میں محنت مزدوری کرتا اور چھٹی کے بعد دوست کے ساتھ مل کر معصوم شہریوں کے ساتھ دوٹ مار کی وارداتیں کرتا تھا ہنڈگی میں فرس ٹائم بند ہوا ہوں اس تھانے میں ہنڈگی میں فرس ٹائم وہ اس لڑکے کے ساتھ اس تھانے میں اس سے پہلے کسی اور تھانوں میں بند ہوا ہے نہیں لانڈی جیل میں تین سو ایکاسی میرے پیتا وہ بھی لڑائی کی مثال کے طور پر میں ایک لڑکے کے ساتھ لڑائی کی تو اس وجہ سے میں بڑڈ بے سندانے سے بند ہوا لانڈی جیل میں میری زمانہ تھی کام کرتا تھا کام سے چھٹی کر کے آیا گر گرفتار ہونے والے ملزم نے بتایا کہ وہ چھ سال سے اسٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں کر رہا ہے ملزم صرف گاڑیوں میں موجود افراد کو واردات کا نشانہ بناتا تھا پہاں چھ سال سے کر رہا ہوں میں گاڑی کو روکتے ہیں ان سے موبائل پرس لیتے ہیں موبائل پرس لیتے ہیں پھر گاڑی پر گاڑ کے چلی جاتے ہیں تریقے کار کیا ہے کس طرح سے روکتے ہو گاڑی پر چلتی گاڑی کو روکتے ہو یا کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہو اور اس کے پاس جاتے ہیں ان سے موبائل پرس لے لیتے ہیں پھر ان کو جانے اور کہہ دیتے ہیں کہ پیچھے نہیں دیشنا چکل گے ملزم نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ وہ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے وارداتے کرتا ہے اور اس نے انکشاف کیا کہ وہ جیل میں بھی نشا کرتا تھا اور جیل میں نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے مشکت کرتا تھا اور ملنے والے پیسوں سے ہیروین جیل کے اندر سے خرید کر پیا کرتا تھا کوئی بھی جو ساتھ میں پوڈر پینے والا ہے اگر وہ نہیں اس کے پر پیسے اور وہ کہہ دے کہ چل چلتے ہیں آج پوڈر کے پیسے لے آئیں گے تو چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ پورڈر پینے کے لیے وارداتے کرتے ہو تو جیل میں پورڈر مل جاتا ہے پینے کے لیے تو وہاں پیسے کہاں سے دوتے ہو مشکت کرتے ہیں اچھا موبائل فون چھینتے ہو چلو پیسوں کا تو تم نشا کر لیتا ہو موبائل فون جو چھینتے ہو وہ موبائل فون کہاں لے کے آتے ہو کس کو دیتے ہو گرفتار ہونے والے تیسرے ملزم کا کہنا ہے کہ وہ بے روزگاری کی وجہ سے وارداتیں کرنے نکلا اور پولیس کے حد تے چڑ گیا ملزم کار سوار سے واردات کے بعد فرار ہو رہا تھا کہ کار سوار نے ٹکر مار کر اسے پکڑ لیا پہلی دفعہ کیوں کر رہا اس گاڑی والے سے ہم لوگ نے وردات کی تھی ہم آ رہے تھے نا آگے تو جو وہاں سرناٹے لی گلی ہیں تو سرناٹے لی گلی میں میں نے بائک لی تو آگے روڈ آگے یا بانوے مطلب جو سیدھا روڈ نہیں ہے بانوے آگے تو بانوے پہ ہم لوگ نے بولا کار والا پیچھے نہیں آئے گا تو بانوے پہ گئے تو آگے آگے تیز پیڈ میں بائک والا آگے پولیس کا کہنا ہے کہ اس گیرو کے گرفتار ملزمان کئی بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں اور ہر بار جیل سے رہا ہوتے ہی ورداتے کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اس میں ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے بھی جیل جا چکے ہیں متعدد بار جیل جا چکے ہیں تین سے چار مرتبہ لیکن پھر وہ بار نکل کے پھر اسی طرح کا یہ کام کرتے ہیں تو ایسے کرمنلز کے جو اس طرح کی اعتبو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیوٹ لوگ ہمارے پاس بڑا اچھا اچھا ہو کہ جن لوگوں سے انہوں نے چھینے تھے انہوں نے اس کی ایف ای آر پھٹوائی ہے اور انشاءاللہ ہم کوٹ انہوں نے ان کو ٹرائل کرائیں گے اور اللہ نے ساتھ ان کو سزا نہیں لے گی کراچی میں اسٹیل کرائم کی ورداتوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان ورداتوں میں گرفتار ہونے والے افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے کیمرمن محمد آیاز کے ساتھ خرم گلزار سما کراچی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے تمام شہروں میں سٹریٹ کرائمز، ڈکیتیاں اور لوٹ مار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور اس ملک کے لوگ تب تک سکون کا ساس نہیں لیں گے جب تک ان جرائم پر شافرات سے جان نہیں چھٹے گی اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان و کرائم سین کی تیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رئیے سامن